سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے توقعات کے برقس پاکستان طریقہ انصاف نے تقریباً سات ہزار کے ووٹ کے فرق سے کامیابی حاصل کر لی یہ غیر اتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے اب اس کا اوفیشل اعلان ہونا باقی ہے اور اس پر ظاہرے جو کشمیر کے انتخبات ہوئے اس کو بھی اپوزیشن جماعتوں نے مسترد کر دیا دھانلی کے الزامات حکومت پر لگائے یہ وہ اہم واقعات ہیں جس پر آج کے پروگرام میں ضرور بات کریں گے لیکن پروگرام کے آغاز میں آپ نے جو مناظر دیکھے وہ ہمارے ملک کے کسی صوبے کے کسی چھوٹے سے شہر کے نہیں تھے بلکہ وہ شہر اقتدار کے تھے یہ وہ شہر اقتدار ہے جہاں سے پورے پاکستان کا نظام حکومت چلایا جاتا ہے یہ وہ شہر اقتدار ہے جہاں اس ملک کے عوام کے فیصلے ہوتے ہیں وہ شہر اقتدار جہاں یہ فیصلے کیا جاتے ہیں کہ کس مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے یہ وہی شہر اقتدار ہے جہاں پر موجود قومی اسمبلی کی ایک نشست کی حوص ہمارے حکمرانوں کو اتنا گرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت ہی بھول جاتے ہیں اور جس عوام کے ووٹوں کے بلبوتے پر حکمرانی حاصل کرتے ہیں انہیں اور ان کے مسائل کو مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس طوفانی بارش نے سی ڈی اے سمیت متعلقہ اداروں کی ناہلی ثابت کر دی ان کا پول کھول کر رکھ دیا طوفانی بارش کے نتیجے میں ایک ماں اور بیٹا زندگی کی بازی ہار گئے علاقے میں بجلی اور گیس کی سپلائی بھی ابھی تک مکمل طور پر باہل نہیں کی جا سکی ہے گھروں سے ابھی تک مکمل پانی نہیں نکالا جا سکا ہے انتظامیاں کہیں دکھائی دے رہی ہے کہیں بالکل غائب ہے فلاحی ادارے علاقے میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور بارشوں سے متعلق ڈی سی اسنا آباد حمزہ شفقات نے یہ کہا تھا بادل نئی پھٹے ہیں البتہ جو شدید ہوئی ہیں لوگ سلابی ریلے میں بے گئے گھروں میں مر گئے گاڑیاں بے گئیں لیکن موقع پر جب مدد کی ضرورت تھی تو کوئی نہیں پہنچا ایک خاتون جو متاثرہ خاتون ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کس طرح سے وہ اپنی فریاد لے کر میڈیا پر آئی ہیں ذرہا ان کی گفتگو سنیے پھر آگے چلتے تو یہ سب کیا ہوا ہے اسے انتظامیہ کی نااہلی کہا جائے اسے منصوبہ بندی کا فقدان کہا جائے یا حکومت کی غفلت کہا جائے مگر جو عذیت بربادی اور محرومی گزشتہ رات اور آج صبح اسلام آباد کے مکینوں نے صحیح جو سارا دن سہتے رہے اس کے بعد ملک کے دیگر شہروں دیہی اور خاص طور پر مزفاتی علاقوں کے مکینے سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پھر ان کا شمار کی زگنتی میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ وزیر آزم عمران خان کے وہ احکامات اور ہدایات جو محکمہ موسمیات کی پیجگوئی کے بعد انتظامیہ کو دیے جانے چاہیے تھے وہ طوفانی بارش اور تباہی کے بعد دیے گئے جس میں انتظامیہ اور متعلق آئداروں کو الارٹ رینے کی ہدایت ان کی جانب سے کی گئی اب یہ تو تھی ظاہر ہے وہ قدرتی آفت جس سے نمٹنے کے لیے ہماری حکومت اور انتظامیہ مکمل ناکام رہی ہے مگر اب اگر بات کی جائے سیاسی تباہی کی تو اس حکومتی جماعت نے آزاد کشمیر میں دیگر اوپوزیشن کی جماعتوں نحس کر کے رکھ دیا اور ہر ممکن اقدامات جس سے مسلم لگ نون پولٹیکل انجینئرنگ قرار دے رہی ہے مگر ظاہری طور پر آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج بلکل روایت ہی دکھائی دے رہے ہیں یعنی جس سیاسی جماعت کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے وہی پارٹی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنا بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اور ہارنے والی سیاسی جماعتیں ہمیشہ پاکستان میں روایت چلے آ رہی ہے اسے دھانلی کا ہی نام دیتی ہیں آزاد کشمیر الیکشن کی ناکامی کے فوراں بعد اب آج سیال کورٹ کے حلقہ پی پی ارتیس میں جب زنی انتخاب ہوا تو ظاہرہ اس کے نتیجہ سب کے لئے چونکھا دینے والا تھا کیونکہ یہ سیٹ مسلم لگ نون نے ایک بڑے مارجن سے دوہزار اٹھارہ میں جیتی تھی لیکن آج پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار احسن سلیم بریانہ تارک سبانی جو نون لگ کے امیدوار تھے ان کو تقریباً سات ہزار کے ووٹ سے شکست دے دی تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہے نون لگ کے لئے اس پر بھی گفتوک کرتے ہیں احسن اقبال صاحب نون لگ کے سیکریٹری جنرل سینئر رانو مام آئیسات موجود ہیں احسن صاحب ظاہرہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ زمنی انتخاب آزاد کشمیر میں الیکشنز اس میں آپ لوگ ہار گئے پیپلز پارٹی آر گئی وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیکن گفتوک آغاز جو کچھ آج وفاقی دارل حکومت میں وہ اس سے کرتے ہیں یہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے دل دہلا دینے والے مناظر تھے کہ زندہ لوگ بھی ریلے میں بے گئے گاڑیاں بھی بے رہی تھیں لوگ اپنے گھروں میں سوتے ہوئے ان کی جانے چلی گئیں یہ ہوا کیا یہ اداروں کی ناہلی ہے یہ حکومتی غفلت ہے یہ واقعہ کیا ہے ایسن صاحب دیکھئے سب سے پہلے تو میں اظہاریں ہمدردی کروں گا ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے عزیز اس ہاتھ پانی کے ریلے میں بے گئے یا جن کا نقصان ہوا ان کی عملاق کو نقصان ہوا دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ موسم کی سنگینی سے تباہی آتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس تباہی کے بعد لوگ مدد کو پکارتے رہیں اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے میں سمجھنا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مونسون کے سیزن سے پہلے ہی یہ ایک ایس او پی ہوتی ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے علاقوں میں جو پانی کی ڈرینیج ہے اور جو نقاص کا بندوبست ہے اس کو دیکھتے ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں تاکہ کم سے کم ڈیمیج ہو کیونکہ موسم انپریڈکٹیبل ہے جب بھی کبھی ایوریج سے زیادہ بارش ہوگی تو یقیناً وہ پانی زیادہ لے کر آئے گی لیکن اس سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی ہونی چاہیے چوکس ہونا چاہیے انتظامیہ کو آج جس چیز پہ دکھ پہنچا وہ یہ کہ جیسے آپ نے ویڈیو بھی سنائی ہے کاتون کی کہ لوگ مدد کیلئے پکارتے رہے کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت مجبور ہوئے کہ وہ اپنے لیے ریلیف ورک بھی کریں تو یہ سرہ سر ناکامی ہے اور ناہل ہی ہے متعلقہ لوگوں کے اس کے فوراً بعد وزیر پلاننگ حسد عمر صاحب نے اس علاقے میں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا غیر قانونی تعمیرات کو گھرانے کا حکم دیا یہ تجاوزات ظاہرے رات و رات تو نہیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان تین سالوں میں غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں یا پھر اس سے پچھلے دور حکومت میں اور اگر ظاہرے ان تین سالوں سے پہلے یہ تمام تعمیرات ہوئی ہیں تو پھر اس کا الزام ایک بار پھر وہ ایک دو روز کی انکوائری کے بعد آپ کے یہ اوپر آئے گا کیونکہ پچھلے دور حکومت آپ کا تھا تیکھئے یہاں پہ جو ناجائز تعمیرات ہیں اس کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے غریبوں کی پروپٹیز کو گرانے کے لیے اسلام آباد میں سب سے بڑی ناجائز تعمیر تین سو کنال کے ایک محل کے اوپر ہوئی تھی جس کے لیے وزیر آزم نے خود کو این آر او دیا اور ایک معمولی سا جرمانہ ادا کر کے اپنا محل ریگولرائز کرا لیا اور جو غریب لوگ ہیں ان کے کئی مکان ڈھائے گئے اور کچھ چھوڑ دیئے گئے بعد میں لیکن یہ ایک بڑا کھلا تضاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ انتظامیہ بلکل تیار نہیں تھی جو مانسون سیزن سے پہلے ان کو احتیاطی تدابیر لینے چاہیے تھی وہ نہیں تھے اور ان کا جو ریسپونس ہے وہ بلکل نہیں تھا کوئی ادارہ کسی کی مدد کو نہیں پہنچ سکا اور لوگ بیچارے اپنے نقصان کو دیکھ کر بے بس بے بسی کی تصویر بن کے بیٹھے رہے ساری ایسن صاحب یہ اب آتے ہیں سیال کورٹ کے زمینی الیکشن کے طرف یہ پی پی ارتس میں یہ نتیجہ تو سامنے آ گیا پاکستان طریقہ انصاف امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے جیت جائے گی اور یہ اچھا خاصہ ہی مارجن تصور ہوگا کیونکہ پہلے وہ پندرہ آزار ووٹ سے آرے ہوئے تھے ابھی سات آزار ووٹ سے جیت گئے یہ ہوا کیا ہے اس کے نتائج نون لیگ تسلیم کرتی ہے یہاں بھی کئی کوئی دھانلی یا اس طرح کا کوئی پولٹیکل انجینئرنگ آپ کو دکھائی دیئے دیکھیں بدقسمت ہی یہ ہے کہ پوری دنیا نے اور پورے ملک نے دسکا میں جو کھیل کھیلا گیا وہ سب نے دیکھا کہ کس طرح اس حکومت نے دس پریزائیڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا اور نظام کو منپلیٹ کر کے اس کو چورا کر اس کے اندر مداخلت کر کے اپنے مطلب کا نتیجہ نکالا لیکن چونکہ وہ دس پریزائیڈنگ آفیسر انہوں نے اغوا کیے تھے وہ چوری پکڑی گئی اور اس کے بعد الیکشن جب دوبارہ ہوا چند ہفتے پہلے کی بات ہے تو مسلم لیگ نون کو نمائع کامیابی ملی اور وہ جو قومی اسیملی کی سیٹ ہے وہ اس سے بلکل جوڑی ہوئی ہے اس کے اندر ہی شامل ہے سمجھ لیجئے تو یہ وہی علاقہ ہے آپ بتائیے کہ پچھلے چار چھے ہفتوں میں کیا آٹا جو ہے وہ سستہ ہو گیا ہے کیا مرگی کا گوشت پانچ سو روپے سے تین سو روپے ہو گیا ہے کیا گھی سستہ ہو گیا کیا بجلی سستی ہو گیا وہ کون سے معروضی حالات ہیں جن سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ جنہوں نے ڈسکا میں یہ ساری دھاندلی کی تھی سرکاری ملازمین نے ان کو بجائی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ان کو نوازا گیا جو کمیشنر گجرہ والا تھے ان کو لا کے کمیشنر راولپنڈی لگا دیا گیا جو ڈی سی سیال کورٹ تھے ان کو وہاں سے اٹھا کے چیف منسٹر صاحب نے اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈیپٹی کمیشنر لگا دیا اب چیف منسٹر کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں طاہر شہر صاحب کو یہ کیا نام ہے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کے داماد جو ہیں وہ یہ الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ تو آپ سمجھئے کہ اس الیکشن میں اصل امیدوار پرنسپل سیکٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب تھے انہوں نے پوری پنجاب کی حکومت پورے پنجاب حکومت کے وسائل پنجاب حکومت کا بیت المال کا پیسہ جھوک دیا اس حلقے کے اندر اور اس سے انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی اسی طرح جو اطلاعات ہیں کہ ہر پریزائیڈنگ آفسر کو جو پھر محکمہ تعلیم سے پنجاب حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے نہیں آپ نے اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پہ پچاس سے سو ووٹ جو ہیں وہ زیادہ بکتانے ہیں اور ڈالنے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک سے لوگوں کا اعتماد انتخابی دام سے یہ پریزائیڈنگ آفسران پہ جو یہ الزام یا زیرہ آپ لگا رہے ہیں اس کے کیا شوائد آپ کے پاس موجود ہیں یہ ساٹھ ہزار سے زائد جو ووٹ حاصل کی ہے یہ کے لیگل یہ ووٹس نہیں ہیں جی جی اس کے ہم نے شوائد پیش بھی کیے ہیں اور ایک صاحب سے تو ایک سو بیلٹ پکڑے بھی گئے ہیں اور وہ میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں صبح کو تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک طرف انسان مریخ پہ جا رہا ہے آپ امریکہ میں دیکھئے جو بلینئرز ہیں وہ سپیس ٹریول کی مصالے قائم کر رہے ہیں لیکن ایسن صاحب اگر کسی ایک پولنگ سٹیشن سے کوئی گڑھ بڑھ پکڑی گئی ہے تو اس کی بنیاد پر کیا پورے کے پورے پولنگ سٹیشن ظاہر ہے یہ کوئی ڈیڑھ سو کے قریبے پولنگ سٹیشن سے ان تمام پر پھر یہ سوال یا نشان کھڑا کر دیا جائے جی دیکھئے نا یہ تو جو ہمیں مختلف لوگوں نے کہا ہے کیونکہ یہ بچارے محکمہ تعلیم کے ساتذہ ہوتے ہیں کوئی لیکچرر ہے کوئی ایڈ ماسٹر ہے اور پجاب حکومت ان کی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ان کی ملازمت یہ تو ایک ٹیچر کو آپ اس کے گھر سے پچاس میل دور ٹرانسفر کر دیں اسی میں اس کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے تو یہ جس طریقے کی انتظامی مداخلت کی گئی ہے کاش کے ڈسکا میں جو دھاندلی ہوئی تھی اس کے بعد ایک مثالی سزا دی جاتی ان لوگوں کو جو اس کاروائی میں شریک ہوئے تھے تو آج کسی کو اتنا حوصلہ نہ ہوتا اس کے بعد جو ڈسکا کے بعد انہوں نے بلکہ ان افسران کو نوازا ہے تو بڑی دھلے کے ساتھ پرنسپل سیکٹری صاحب نے اپنے داماد کو جتوانے کے لیے پوری پنجاب حکومت کی مشینری جھونک دی اب آپ مجھے خود بتائیے کہ لوگ پریشان ہیں کہ ابھی چند ہفتے پہلے اسی علاقے سے ہم نے کومی اسیمدی کی سیٹ جیتی ہے وہ کونسی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو تبدیل ہو گئی وہ ایم پی اے صاحب فوت ہو گئے ہمارے ہاں ایک ان کا ہمدردی کا ووٹ بھی ہوتا ہے جو ایم پی اے فوت ہوتے ہیں ان کے لیے تو پی ٹی آئی کے یہی امیت بار 2018 میں چوتھے نمبر پہ آئے تھے ان کی اقدم اتنی غیر معمولی مقبولیت کیسے ہوگی اس سے پہلے کہ جو الیکشن سے 2018 میں یا آزاد کشمیر میں یا ڈسکا کا جو الیکشن ہوا اس میں نون لیگ اور آپوزیشن جمعاتیں یہ الزام لگاتی تھیں کہ 9-10 بجے کے بعد نتائج آنا رک جاتے ہیں پھر وہ ایک طویل وقفہ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد نتائج آتے ہیں تو نتائج کو تبدیل کرنے کے الزامات لگتے تھے لیکن یہاں تو نتائج بھی بروقت آ گئے تو یہاں کم از کم یہ والی شکایت آپ کو نہیں ہوگی جی میں آپ کی ارس کروں کشمیر کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ دو گھنٹے کے لیے نتائج رکے رات تقریباً آٹھ بجے کے بعد وہ تمام نشستیں جہاں سے پی ایم ایل این لیٹ کر رہی تھی دو تین گھنٹے کے لیے سکرین سے آف ہو گئے وہ نتائج اور جب پھر گیارہ بجے قریب آنے شروع ہوئے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار آگے نکل چکے تھے تو یہ تو ہم نے اس کا مظاہرہ تو کشمیر کے انتخاب پہ دیکھا ہے اور یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سیلیکشن میں جو سیالکورٹ میں ہوا ہے بدترین پری پول ریگنگ ہوئی ہے اور اسی طرح جو پولنگ کے دوران بھی عملے کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کی شکایات بھی ریکارڈ پہ ہم لائے ہیں لیکن میں پھر یہ سوال کروں گا چلیے ہم تو آپوزیشن میں ہیں ہم ہار گئے ہم نے کہنا ہے داندلی ہے میں آپ کی کومن سینس سے پوچھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی کومن سینس سے پوچھتا ہوں کیا یہ نتیجہ اکل میں آنے والا ہے کہ چند ہفتے پہلے یہاں سے ہم الیکشن جیتے ہیں ہمارا ایک ایم پی اے فوت ہوا ہے جس کی ہمدردی کا بھی ووٹ ہے اگر کوئی ایسی کیا غیر معمولی چیز ہوئی ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے اتنا بڑھ گیا کہ وہ کینڈیڈیٹ جو چوتھے نمبر پہ تھا دوسرہ اٹھارہ میں وہ اتنی اکثریت سے جیت گیا ماں سوائے اس کے کہ اس کو منظم طریقے سے لوگوں سے چورایا گیا ہو لیکن ایز اب یہ ووٹ بینک آپ کا کہیں اس وجہ سے تو نہیں کم ہو رہا جو مریم نواز کا یہ مضائمتی بیانیاں ہے پھر شہباز شریف صاحب کا جیل سے باہر ہونا لیکن منظر سے غائب ہونا آزاد کشمیر میں ہو کہیں نہیں نظر آئے پھر ابھی یہاں بھی جو مہمتی وہ مریم صاحبہ نے چلائی تو یہ کہیں ان کا مضائمتی بیانیاں تو لوگوں کو نہیں شاید ان کی سمجھ نہیں آرہا پھر میاں صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی جس کو حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے کھیلا اور کس طرح سے انہوں نے وہ کارٹ پلے کیا تو یہ تمام چیزیں مل کر یہ محرکات تو آپ کی شکست کے نہیں بن رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا یہ بیانیاں نیا تو نہیں ہیں نا پچھلے جو دس زمنی الیکشن ہوئے ہیں جو لگاتار پی ٹی آئی کی حکومت ہاری ہے ان سب میں مریم نواز صاحبہ نے ہی مسلم لیگ نون کی امیدواروں کی اور آپوزیشن کی کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور دراصل ان تمام چاہے وہ اٹک تھا چاہے وہ ڈسکا تھا چاہے وہ وزیرہ پاک تھا چاہے وہ نوشارہ تھا چاہے وہ کشاب تھا وہ مریم نواز صاحبہ نے کیمپین کو لیڈ کیا اور وہ نواز شریف صاحب کا بیانیا تھا اسی کو لوگ ووٹ دے رہے تھے تو یہ کہہ دینا کہ آپ کوئی نیا بیانیا تو نہیں چھیڑا مریم نواز صاحبہ نے وہ تو آج بھی وہی بات کر رہی ہیں جو ڈسکے وزیرہ باد خوشاب نوشارہ کے الیکشن کے جلسوں میں وہ بات کر رہی تھیں تو یہ کہہ دینا ٹھیک نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ ہر الیکشن کے ساتھ جو ہے اپنے دھاندلی کے جو طریقے کار ہیں اسے بدل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان میں انارکی پیدا ہو جائے گی پاکستان میں ہم سپل وار جیسے حالات دیکھ سکتے ہیں لوگ نہیں مانیں گے لوگ اس طرح اپنے ووٹ کو چراتا ہوا دیکھنے پہ خاموش نماشہ ہی نہیں بنیں گے یہ لوگوں کی غریب لوگوں کی مزدوروں کی کسانوں کی سب سے بڑی پراپٹی ہے یہ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کے پاس دولت نہیں ہے ان کے پاس مکان نہیں ہے لیکن ووٹ کی پرچی ہے لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ووٹ کی پرچی بھی چرائی جا رہی ہے تو اس کے اوپر کسی وقت بھی علاوہ پھٹے گا اور بہت برا پھٹے گا اور ایسا تب پھر آزاد کشمیر الیکشن میں بھی آپ لوگ ظاہرے کل آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی بڑی ڈیٹیل سے شاید خاکان صاحب راجہ فاروق حیدر صاحب اور آپ نے تو یہ راجہ فاروق حیدر صاحب تو خود وزیر اعظم ہے وہاں کی پوری مشینری وہاں کے پورے نظام کو سمجھتے ہوں گے شہباز شریف صاحب نے آج ان سے شوائد بھی مانگے کہ اگر آپ کے پاس دھانلی کے کوئی شوائد ہیں تو وہ سامنے لے وہاں کیا صرف آپ لوگ کے ساتھ دھانلی ہوئی پھر پیپلز پارٹی کیسے گیارہ نشستے لینے میں کامیاب ہوئی یا ان دونوں جماعتوں نے مل کر آپ لوگ کے خلاف دھانلی کی ہے دیکھئے میں کسی کے بارے میں اور تو نہیں کہتا پیپلز پارٹی نے غالباً لوگ ہی بتا رہے تھے کہ بارہ کینڈی لیر کھڑے کیے تو ان میں سے گیارہ جیت گئے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند اور احران کن بات ہے لیکن جو آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم ہمارے تھے ازاد کشمیر میں ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ وفا کی حکومت نے ازاد کشمیر کی جو بھی ان کے ادارے تھے اور جو ان کے حقوق تھے ان کو تہہو بالا کر دیا ہے ازاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے وزیر کشمیر امور کو کہا کہ آپ کشمیر کو چھوڑ دیں آپ دسرپشن کر رہے ہیں آپ کوڈ آف کانڈک کی دھجیاں بکھے رہے ہیں تو آپ دیکھئے وزیر اعظم پاکستان انہی وزیر کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جس سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ میں یہ کیا جرت ہے کہ آپ میرے کسی وزیر کو شو کاؤز کر سکیں دیکھو میں اس کو لے کر آوں گا تو اس کے بعد بات ختم ہوگی یہ ازاد کشمیر کا الیکشن کمیشن جو نگران تھا جب وہ اپنے ایک شو کاؤز کو وفاقی حکومت کے سامنے امپلیمنٹ نہیں کرا سکا تو وہ کونسی دھاندلی وفاقی حکومت کی روک سکتا تھا پھر اس کی بات تو وہیں ختم ہوگی علی امین صاحب نے ایک تحریری جواب الیکشن کمیشن کو جمع کرایا تھا جس میں انہوں نے وضاحت ان سے طلب کی تھی کہ کیا وجوہات کیا ہیں آپ مجھے کیوں ایکسپیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جواب پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی نہیں آیا تو پھر اس لیے وہ واپس وزیراعظم ان کو لے کر رہا ہے جب ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ احکامات مل گئے تھے کہ آپ کشمیر کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اور اگر کوئی law abiding وزیراعظم ہوتا تو وہ اپنے منسٹر کو کہتا کہ you stay here you must respect the law انہوں نے تو کشمیر کے جو قوانین تھے وزیراعظم پاکستان نے روند ڈالے اپنے پیروں ترے تو جب آپ نے وفاقی حکومت نے اس طرح کی مداخلت کی تو وہاں پہ پاکستان کچھ جذبات کو فروغ دیا اور آپ سن رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا نعرے لگ رہے ہیں اگر آپ کشمیر کے قوانین کی حرمت کا احترام نہیں کریں گے آپ کشمیر کے اندر اس طرح بیجا مداخلت کریں گے تو اس کا ردعمل ہوگا اور یہی بات ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کال کی ہے کہ ان کی جس قسم کی وہاں پر مداخلت تھی اور جس طرح انہوں نے پیسہ وہاں پر بہایا ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ پیسہ ان کو کس نے دیا ہے کسی غیر ملکی جنسی نے دیا ہے کس نے دیا ہے چونکہ وزیراعظم نے جو یہ بیان دیا ہے کہ میں کشمیر کو آزاد ہونے کی آپشن دوں گا یہ نہایت سنگین بیان ہے یہ آپ 1947 کی تقسیم کو کھول رہے ہیں یہ ایک بہت دینجرس بات ہے جو وزیراعظم صاحب نے کی ہے ان کو شاید کسی نے بتائی ہے یہ کہنے کے لیے یا اپنی بے وکوفی سے کی ہے یا اپنی ناسمجھی سے کی ہے یا جانبوچ کے کی ہے جس حالت میں بھی کی ہے یہ پاکستان اور کشمیر کے لیے وہاں زہر کا بیج لگا کر آگئے ہیں لیکن ایزان صاحب ظاہر ہے ان تمام بیانات کے بعد بھی ساڑھے چھ لاکھ کے قریب ووٹ وہ لینے میں کامیاب ہوئے آپ کی جماعت کو پانچ لاکھ سے زائد ووٹ ملے اگر یہ آپ کی جماعت کے خلاف دھانلی ہوئی ہوتی تو یہ آپ کے ووٹس کم بھی کیے جا سکتے تھے پانچ لاکھ سے زائد ووٹ آپ نے لیے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ جو ٹرینڈ ہے آزاد کشمیر کا اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی کیونکہ وفاق میں آپ کی حکومت تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی کیونکہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اسی ٹرینڈ کو کشمیریوں نے فالو کیا اس لیے بڑا کلوز یہ مقابلہ رہا اور کہیں آپ دھائی سو تین سو ووٹ سے کہیں دو دھائی ہزار سے آپ لوگو شکست ہوئے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ بلا شباہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر چونکہ ان کے معاملات وفاقی حکومت سے جڑے ہوتے ہیں ایک حد تک وفاقی حکومت کا اثر ہوتا ہے لیکن ہم نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھا کہ وہاں پر جب الیکشن ہوا تو پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ سمپل میجورٹی لینے میں ناکام ہوئی پی ٹی آئی کے جو امیدوار جیتے تھے وہ سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں کر سکے تھے لہٰذا انہوں نے وہ آزاد امیدوار جنہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن جیتا تھا انہیں زبردستی پی ٹی آئی میں شامل کر کے وہاں حکومت بنائی تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر صورت میں وفاقی حکومت جیت جائے گی درست نہیں چونکہ وفاقی حکومت کی جو کارکردگی ہے آج کے میڈیا کے دور میں وہ پورے پاکستان سے چھپی نہیں ہوئی ہے کہ وہ کس قسم کا نیا پاکستان اب اس کے خلاف آپ لوگ جا رہے ہیں کہ عوام کے پاس آئیں گے کوئی تحریک چلائیں گے سڑکوں پر کیونکہ شہباز صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر شواہید کے پھر تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھئے اس کے اوپر ہم نے آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون نے اپنا لاعامل بنایا ہے ان کے تمام جو ٹیگٹ ہولڈرز ہیں ان کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر وہ اپنا لاعامل بنائیں گے اور جو وزیراعظم آزاد کشمیر تھے راجہ فاروق ایدر صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ہر حلقے کی سطح سے اٹھائیں گے اور پھر بلا کر پاکستان آئیں گے تو جو بھی وہ لاعامل بنائیں گے ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے اظنم صاحب ظاہر میاں نواز شریف صاحب نے حمدللہ محب سے جو ملاقات کی افغان سلامتی کے مشیر ہیں تو آپ چونکہ پارٹی کے سیکرنٹی جنرل نے آپ کو علم تھا پارٹی کی دیگر سینئر لیڈرشپ کو علم تھا میاں صاحب یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور کس موضوع پر یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے جو وفت ان کے پاس آیا تھا وہ افغانستان حکومت کا سرکاری اور وہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب کی خواہش پر ان کا پیغام لے کر آیا تھا اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم ملک اس قطعے میں افغانستان ہے جس کے حالات ہمارے اوپر اثر کرتے ہیں اور بدکہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ آف ہے اور میں تو سکتا ہوں کہ اگر اس موقع پر نواز شریف صاحب کے پاس اشرف غنی صاحب نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا تھا تو وفاقی حکومت کو اسے ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ کوئی چینل تو کھلا ہے جس سے پاکستان اور افغانستان میاں صاحب کی اس وقت چونکہ کوئی افیشل اس وقت تحصیت نہیں ہے وہ ظاہر ہے کوئی پبلک آفیس ہول نہیں کر رہے اور پہلے آپ یہ بتا ہے کہ آپ کو اور شاید خاکان عباسی صاحب کو یا دیگر لیڈرز کو اس ملاقات کا علم تھا پہلے سے یا میاں صاحب کی ملاقات کے بعد آپ لوگ کو پتا چلا ہے کہ ملاقات ہو گئی جو بھی وہاں پر اہم ملاقات ہوتی ہے اس سے وہ پارٹی کو اگاہ کرتے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بیڈیا میں ایک بڑا کیجی وہ نیسے نے یہ بیان دیا اس سے ملاقاتیں ہو گئیں آپ مجھے بتائیے کہ بھارت کے انیسے نے کیا یہ بیان نہیں دیے کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے کیا بھارت کے انیسے نے یہ بیان نہیں دیے کہ ہم بلوچستان کو لہدہ کریں گے اس کے باوجود عمران حکومت کے لوگ بھارت کے انیسے سے ملتے رہے ہیں کیوں ملتے رہے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس ملاقات کو اتراز کریں افغانستان کا کوئی بھی افیشل ڈیلیگیشن اگر ملاقات کرے گا کسی افیشل معاملے پر تو وہ ملک کے پرائم منسٹر سے کرے گا وہ ملک کے فورن منسٹر سے کرے گا وہ میاں صاحب سے کیوں ملاقات کرے گا کسی افیشل لیول کی اس لیے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے اندر واحد سینئر موس سٹیٹسمن ہے جو تین دفعہ پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی جبات کے قائد ہیں اور اپوزیشن میں ان کی جماعت لیڈر آف اپوزیشن کے منصب کے اوپر ہے اور یقیناً وہ پاکستان کے اندر جو افغانستان میں صورتحال ہے اس کے لیے اپوزیشن اور حکومت یقصہ طور پر متفرق ہم متفکر بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ہمسائیوں کے اندر ایک اچھے تعلقات کی بنیاد رکھی جائے تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں دنیا بھر میں عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے مودی صاحب سے ملاقات نہیں کر کے آئے تھے آپ اپوزیشن میں تھے لوگ لیڈرشپس جو ہیں وہ دنیا بھر کی ملتی ہیں کیونکہ یہ سب جمہوری عمل کا حصہ ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ایسان اقبال صاحب نونلی کے سینے رہانوما سیکرٹری جنہوں نے گفتگو آپ نے مختلف موضوعات پر ایسان اقبال صاحب کی سنی ایک بریک لکھتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع ہے شہباز شریف صاحب نے ایک حضر کے عزت کا دعویٰ وزیراعظم عمران خان پر کیا تھا آج انہوں نے اس کا جواب جمع کروایا ہے وہ الزام کیا تھا اور جواب میں کیا ڈیٹیلز شامل ہیں ایک بریک کے بعد پھر بات کریں پروگرم میں ایک بہت پھر آپ کو خشامدید کہتے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے چند سال پہلے سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف پر اپنے اور اہل خانہ پر چلنے والے پاناما کیس میں پیچھے ہٹنے کے لیے دس ارب روپے کی آفر کا الزام لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو یہ آفر ہوئی ہے کہ آپ دس ارب روپے لے لیں اور اس کیس سے اس الزام سے پیچھے ہٹ جائیں اس کیس کی مزید پیروی نہ کریں کیا کہا تھا وزیراعظم عمران خان نے اس سے متعلق بتاتے ہوئے ذرا پہلے یہ سنیے پھر مزید گفتگو کرتے ہیں جو آفر دی ہے کہ یہ سنیں وہ دس ارب تو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس سے کہا دو ارب تمہیں بھی دیں گے اگر تم منوال ہوگے اس کو اس نے کہا کہ صرف دس ارب انہوں نے کہا اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے میں صرف اس کا نام اس لیے لے رہا وہ رہتا ہے لاہور میں تو یہ دوزار سترہ میں عمران خان گفتگو کر رہے تھے اس وقت وہ وزیراعظم نہیں تھے انہوں نے کہا کہ دس ارب کی آفر مجھے کی گئی اور جس کے ذریعے کی گئی اس کو بھی دو ارب کی آفر کی گئی کہ اگر عمران خان کو منالو تو دو ارب تم بھی لے لو انہوں نے کہا کہ شہباز صریف نے انہیں کیس سے ہٹنے کے لیے یہ پیسوں کی آفر کی تھی اس الزام کے بعد شہباز صریف نے بھی عمران خان کے خلاف حتیٰ کے عزت کا دعویٰ کرتے ہوئے انہیں دس ارب روپے ہجانے کا نوٹیز بھیجوا دیا تھا جس کا جواب آج ٹھیک چار سال بعد وزیراعظم عمران خان نے لاہور کی سیشن عدالت میں جمع کروا دیا ہے لاہور کی سیشن عدالت میں وزیراعظم عمران خان نے جمع کروا گئے جواب میں شہباز صریف کی جانب سے دائر دعویٰ خارج کرنے کی استعداد کی ہے اور کہا ہے کہ رقم کی آفر نواز صریف یا شہباز صریف کی طرف سے براہ راست نہیں کی گئی بلکہ کسی کے ذریعے سے کی گئی تھی عمر فاروق نامی یہ شخص تھا جس نے بتایا کہ یہ آفر ہے اور اگر عمران خان پرنامہ لیکس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں تو وہ بھاری رقم دینے کو تیار ہیں نواز صریف اور شہباز صریف نے ماضی میں ایک آرمی چیف کو بھی بی ایم ڈبلیو گاڑی دینے کی کوشش کی ہے شہباز صریف کی ایک جج کے ساتھ آڈیو ٹیپ بھی منظریام پر آ چکی ہے اور عمران خان نے کہا کہ شہباز صریف کے الزامات حتیٰ کے عزت کے دعوے میں نہیں آتے انہوں نے قانون کے مطابق ساٹھ دن میں کوئی مخصوص نوٹس نہیں بھیجا بلکہ آٹھ مائی دوہزار سترہ کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر صرف لیگل نوٹس بھیجا گیا لہٰذا شہباز صریف کے دعوے کو نہ صرف جرمانے کے ساتھ خارج کیا جائے بلکہ ان سے کاؤنسل کی فیز بھی وصول کی جائے وزیراعظم عمران خان نے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ شہباز صریف دو دہائیوں سے سیاسی مخالف ہیں ان کی جانب سے دائر کیا گیا دعوے اس عدالت کے دار اختیار میں آتا ہی نہیں ہے ان کا دعویٰ جھوٹا ہے بے بنیاد ہے اور حقائق کو مس کر کے یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے شہباز صریف کی شورت میرے بیان کے باعث نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے متاثر ہوئی ہوگی رشوت کی آفر کے بارے میں جیسے بتایا گیا اسی طرح ہی بیان دیا شہباز صریف بدنام کرنے کے لیے خود کئی بیانات دے چکے ہیں اب وزیراعظم عمران خان کے شہباز صریف پر الزام اور آج کے جواب میں کہیں کوئی نہ کوئی فرق ضرور پائے جاتا ہے اور الزام براہ راست شہباز صریف پر لگایا گیا اور نوٹس کے جواب میں مختلف موقع اپنایا گیا ہے وزیراعظم کے کال اور فیل میں اس سے پہلے بھی کئی تضاد دیکھنے میں آئے ہیں وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد انہوں نے کفایت شعاری کی بات کی کابینہ کا حجم مختصر رکھنے کا اعلان کیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کابینہ کا حجم بڑھتا گیا اس میں لوگ شامل ہوتے گئے آج وزیراعظم نے کچھ دن پہلی طریقہ انصاف میں شامل ہونے والے عرباب غلام رحیم کو اپنا موہبن خصوصی برائے امور سندھ مقرر کیا ہے عمران خان جنہوں نے پندرہ سے بیس وزراء کی کابینہ بنانے کا اعلان کیا تھا اب مشیروں کی تعداد صرف پانچ رکھنے کی انہوں نے بات کی تھی لیکن آج ان کی کابینہ میں وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تعداد اکتیس ہو چکی ہے جبکہ مشیروں اور موہبن خصوصیوں کی تعداد بھی بیس ہو چکی ہے یوں وفاقی کابینہ کے ارکان کی کل تعداد پچاس سے بھی تجاوز کر چکی ہے جبکہ اس کے برعکس جس کابینہ پر وہ تنقید کیا کرتے تھے جس کو وہ بڑی کابینہ کہا کرتے تھے وہ نون لیگ کے دور کی کابینہ تھی اور اس وقت کابینہ کے ارکین کی کل تعداد تین تالیس تھی یعنی نون لیگ کی کابینہ میں تین تالیس ارکان موجود تھے جن میں 23 وفاقی وزراء اور 14 وزراء مملکت تھے اور وزیر آزم کے مشیروں کی تعداد 6 تھی اور آج پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت ہے اور جو کابینہ ہے اس کے ارکان کی تعداد پچاس سے بھی تجاوز کر چکی ہے تو بہرحال یہ اپنی جگہ ایک بحث طلب بات ہے اور اس پر ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی بات ہو پاکستان تاریخ انصاف کے مائندے کو لے کر اس پر مزید بھی بات کر سکیں لیکن ابھی پیپلز پارٹی کے سینئر آنما کمرزامان کائرہ سامائے ساتھ موجود ہیں بریک سے پہلے حسن اقبال صاحب کی گفتگوہ آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن سے متعلق سنی تھی اب ذرا کائرہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے نتیجہ اب سب کے سامنے ہیں کس طرح سے تاریخ انصاف نے ایک طرف ہاں میدان مارا ہے کائرہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالے یہ نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کی امید کے مطابق ہیں یا پھر یہ امید سے بہتر آپ لوگ کا ریزلٹ آگیا توقع آپ نے کم کی تھی پیپلز پارٹی کا ردعمل کیا ہے اس پورے آزاد کشمیر کے الیکشن پر پیپلز پارٹی آپ نے ردعمل تو بہت دنوں سے دے رہی ہے اب تو یہ سوال سے بات آگے نکل چکی ہے اور بہت بلاد چند آنسٹر پرکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیتے اس سے بہت بہتر تھی اس سے بہت زیادہ تھی ہم نے سب سے پہلے کمپین کا آغاز کیا تھا سب سے پہلے ٹکرز کے پیسے کیے تھے اور ہم ہماری پارٹی جو ہے وہ کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے ہم نے وہاں پہ دو حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے ایک جورمنٹ مسندیق کی تھی جو کشمیر کے اندر تھی اور دوسری حکومت یہاں پاکستان میں عمران خان صاحب کی تھی پیٹی آئی کی دونوں حکومتوں کے مقابلے میں ہم نے یہ بوٹ لیے ہیں باوجود اس کے کہ الیکشن کے اندر پیر درست و بات کی بات ہے نا ایک ہے ہمارا الزام کہ ہم کامیٹ میں کوئی الزام لگائیں اور آپ کہیں کہ جی یہ تو الزام لگتے ہی رہتے ہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بزارات کو اس بنیاد سے کہ وہ نوٹ پانٹ رہے ہیں وہ الیکشن قانون کی سجیاں بکھے رہے ہیں وہ فری اینڈ پیر الیکشن کے آلات کو خراب کر رہے ہیں جیسی مشینری کا استعمال کر رہے ہیں بے نظر انتر سپورٹ پروگرام کی چیئرمن وہاں جا کے لوگوں کو کارٹ دینے کے واضح کرتی رہیں بہت سارے ڈیولپمنٹ کنارے لگتے رہے اور وزید آدم پاکستان نے الیکشن کمیشن آزاز کشمیر کی حکم کو پلکل ایک طرف سینچ سے ہوئے وہ اسی وزید کو ساتھ لے کے گئے اور وزید بھی امور کشمیر کا تو اب ہم تو نہیں کہہ رہے نا یہ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ انوالو ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن آزاز کشمیر کہہ رہا ہے حکومت میں ساری مداخلت کی تو یہ الیکشن میں دھاندلی تھی الیکشن کے ریزلٹ خراب تھے اس کے باوجود پیپل سپارٹ کے پہلے سے بات کر رہے ہیں لیکن دھاندلی سے مطالق وہ الزامات تو نہیں ہیں جس طرح ماضی میں لگائے جاتے تھے کہ ٹھپے لگائے گئے ہیں یا نتائج کو تبدیل کر دیا گیا یا تاخیر کی گئی نون لیگ 2018 میں اور آپ بھی اس طرح کے انتخابات پر دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے ہیں نون لیگ کی حکومت ہے آزاز کشمیر میں راجہ فاروق حیدر کیا اتنے بے بس تھے وہ اتنے بے بس وزیر آزم تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے پوری حکومتی مشینری تو ان کے پاس موجود تھی نظام کا انہیں علم تھا بہت بہتر طریقے سے پھر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے آزاز کشمیر کے صورتحال کو پہلے سمجھنا چاہیے آزاز کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہوتی ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے لیکن جب الیکشن شروع ہو جاتا ہے تو عملاً تمام سرکاری مشینری جو ہوتی ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کی ڈسپوزل پہ چلی جاتی ہے اور وزیر آدم ایک لیم ڈک ہی ہوتا ہے اس کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی اور وزیر آدم مداد کشمیر اپنی حصیت میں باتیں شرطے رہے انہوں نے اتجاج بھی کرتے ہیں ان کی جماعت کو توڑا گیا لوگوں کو وفاداریہ تبدیل کرائے گئی ہماری جماعت سے لوگوں کو توڑا گیا این ایلیکشن سے پہلے جب شروع ہو رہا تھا اس وقت تو یہ تو ایک خاص ماحول کریئٹ کیا جاتا ہے صرف کتے لگانا دانسی نہیں ہوتی اس سے پہلے ریاستی میں شندی جو ہے جب وہ لوگوں کی وفاداریہ تبدیل کراتی ہے ان کو جماعتیں تبدیل کراتی ہے اور جو ہلکوں کے اندر موافتر لوگ ہوتے ہیں ان کو تبدیل کراتی ہے وہ ایک بہت بڑا رول ہے جو فیلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں کیا بیٹھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن قیرز اب نون لیگ صرف پی ٹی آئی پر نہیں الزام لگا رہی وہ تو آپ کی جماعت پر بھی الزامات لگا رہی ہے کہ آپ کی جماعت نے ووٹ صرف سوہ تین لاکھ حاصل کی ہے سیٹے گیارہ لے لیں نون لیگ کے ووٹ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں تحریک انصاف کے قریب قریب ان کے ووٹ ہیں مگر سیٹے آپ کی بہت زیادہ ہیں تو آپ پر بھی وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف پہلے سیلیکٹڈ ہے اور پھر دوسرے نمبر پر آپ بھی سیلیکٹڈ ہی ہیں پچھے ایک بات یاد رکھئے یہ جو پابیمانی نظام ہے نا اس پر کنسٹیٹنسی بیس تیش ہوئے اس جبوں پہ یہ ہے کہ مستندیگ اور پیٹی آئی کے آپس میں زیادہ جنٹیس ہوئے پنجاب کے اندر پھر کریں تو وہاں ان کے بہت زیادہ آگئے سیٹے ان کو نہیں لینے دی گئیں اسی طرح کچھ جبوں پہ پڑے ہمارے تھوڑے وہاں ٹوٹر ووٹی تھوڑے پڑے پھر کریں ہمارے جو میمبر جیتا ہے سن سے وہاں ٹوٹر ووٹی خاص کم ہوئے تو یہاں نو سو لوگ بوٹ لے کے جیت گئے دو آزار بوٹ لے کے جیت گئے تو اس طرح یہ تو ویریشن کرتی رہتی ہے اور حلقوں کے اندر جہاں ٹرائپ پائٹ یا جہاں پہ انڈیپیننٹس زیادہ ہو گئے جماعتوں کے اندر بوٹوں کا ڈیفرنس نہیں ہوتا یہ کوئی سزارتی الیکشن نہیں ہے کہ ان بوٹوں کی بنیاد کو دیکھا جائے لیکن حلقوں کے اندر آپ نے اپنے اپنے حلقے بوٹ لے میں ڈیوچر کنسٹیچنسی بیس کے سارا نظام ہے تو اس پہ یہ آرگومنٹ فیلیڈی مزید آپ کرتے ہیں اجاز سعودی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رانو مابیمہ صاحب موجود ہیں اجاز صاحب نا نون لیگ یہ مان رہی ہے الیکشن کے نتائج اجازات کشمیر کے نا پیپلز پارٹی مان رہی ہے اور آج جو آپ نے پی پی 38 میں جو فتح حاصل کی ہے نون لیگ اس پر بھی بتا رہی ہے کہ تمام دن ہم تو چور پکڑتے رہے پریزائیڈنگ افسران پی ٹی آئی نے ان کے ذریعے پری پول دھان لی کی ہے تو یہ جیت تو آپ گئے لیکن پھر یہ کل سے آپ پر الزامات لگنے کا سلسل بلکہ آج سے ہی شروع ہو چکا ہے جی بہت شکریہ حالانکہ فضل و کرم سے ہم نے سینٹر پنجاب میں بلخصوص ساتوں کی ساتوں نشستیں آزاد کشمیر کی معارضین کی جیتی ہیں اور اس کے بعد پی سی سرٹی ایٹ کا سینی الیکشن جو ہے وہ بھی جیتی ہے یعنی جب بھی یہ ہاریں گے ہمیشہ دھاندی کا الزام لگائیں گے اور جیتیں گے تو ان کی جیت ہوگی اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رویہ ہے جو موجودہ اپوزیشن نے مجبوری طور پر اور پی ایم ایل ایم نے خصوصی طور پر اختیار کیا ہوا ہے ان کے پاس کیونکہ کوئی مصبت بات کہنے کو کوئی نہیں ہے اپوزیشن کا بھی ایک مصبت کردار ہوتا ہے وہ بھی یہ ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کبھی قانون سازی کے اندر یہ شامل نہیں ہوئے ہمیشہ کبھی دل پیش ہو یہ بائیکارٹ کر کے چلے جاتے ہیں یا اس طرح کی دیگر کمیٹیوں کے اندر نہیں آگے اتنا رول ادا کرتے اس لئے ان کے پاس آت کہنے کو اب کچھ باقی نہیں ہے اجازہ صاحب یہ اجازہ صاحب وہی شہر وہی لوگ جہاں ابھی چند ہفتوں پہلے چند مہینے پہلے ڈسکا کا الیکشن ہوا تھا پاکستان مسلمی نون نے وہ جیتا تھا یہ اس شہر کے لوگوں کی آپ لوگوں نے وہاں پر کیا ایسے کام کی کہ ان کی سوچ ایک دم بدل گئی اور اتنے زیادہ ووٹ انہوں نے آپ کو دے دی دیکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر بھی جو فیبریل میں ہوا تھا اس میں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ دوہزار اکھارہ کے الیکشن سے لے کر اس الیکشن تک ہم نے کم از کم چالیس ہزار ووٹ میں اضافہ کیا تھا یہ بالکل آپ کو میں واضح طور پر بتا رہا ہوں اسی طرح وزیر آباد کی جو الیکشن تھا وہ بھی بتیس ہزار ووٹوں سے آ رہا تھا وہ بھی ہم نے ساڑھے چار ہزار ووٹ تک اس کو پہنچا ہے یعنی آہستہ آہستہ جو پی ایم ایل ایم کی پاپراریٹی تھی وہ کم ہو رہی تھی اور یہ اور اس کے اوپر چار چاہ مہینے گزر گئے ہیں مزید کام ہو گئی ہے حکومت کی کارکردگی ہے اور یہ پورے کوورٹ کے دوران اس تحکام جو پاکستان کا ہوا ہے پاکستان کے فارمر کو جو یعنی منافع اس کو اپنے سارے کام کا ایسے ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے دعی علاقے ہیں اس کے نتیجے میں ایک گورڈویل بھی بنی ہے اور لوگوں نے اس کو سمجھا بھی ہے کہ اس کے اندر خوشحالی آئی ہے اور اس کے علاوہ جو پی ایم ایل ایل کا موقف ہے وہ بالکل اس طرح انہیں لگ رہا ہے لوگوں کو کہ جیسے وہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں اور ایک مسلسل رمیہ ہے یعنی اداروں کے اوپر تنقید کرنے کا یعنی اس ادارے کے اوپر تنقید کرنے کا کہ جس کے سربراہ کو باقاعدہ ووٹ دے کر پی ایم ایل 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 نے ایکسٹینشن بھی اسی کے اوپر غالم گروش کرنا شروع ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ متدک وجوہات ہیں کہ عوام کے اندر ان کی پذیرائی ہونے کی بجائے ان کی منتی سیاست آئی ہے پھر جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا ہے جو اس کے اندر ایک تقدیم ہو گئی ہے تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ مخالفت پرائے مخالفت ہے یہ کسی چالیری مخالفت کے لیے نہیں ہے اور اس میں مجھے تویوں لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کچھ گین کر رہی ہے اور پی ایم ایل ایم جو ہے وہ گراؤنڈ لوس کر رہی ہے یہ سلسلہ کیوں چل نکلا ہے کہ جو بھی الیکشن ہارنے والی جماعت ہوتی ہے وہ دھانلی کا شور مچاتی ہے آزاد کشمیر کے نتائج بھی نہیں تسلیم کی جارہے میں آپ کے لئے واپس آتا ہوں آپ ساتھ ہی رہے گا کائرہ صاحب سے بھی آزاد کشمیر کے الیکشن سے متعلق میں ایک سوال پوچھوں کائرہ صاحب نون لیگ نے کل پریس کونفرنس کی انتخابات کو دھانلی شدہ قرار دیا لیکن آج ان کی پارٹی کے صدر شہباز فریف نے ان سے تمام شوائد مانگ لیا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کے پاس اگر یہ صرف الزامات ہی آپ کو لگانے ہیں تو یہ فائدہ نہیں ہے شوائد ہیں تو آپ تحریک چلائیں اب کیا آپ کی جماعت کے پاس کوئی شوائد موجود ہیں جسے آپ آگے کمپلین کریں اور پھر ان شوائد کو ثابت بھی کر سکیں یہ بتا سکیں ریجسر کر سکیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف نے پری پول رگنگ کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے حکم کے بعد جس طرح وزید آزم پاکستان نے اور وزیر امور کشمیر نے چیف الیکشن کمیشنر کے اور الیکشن کمیشن کے موہ پر تپڑ مارا ہے اس کے بعد بھی کوئی ثبوت دیں ہم ان کو لیکن کاری صاحب اگر آپ آگے کمپلینٹ کرتے ہیں تو ثبوت تو دینے پڑیں گے شوائد دینے پڑیں گے میں کمپلینٹ کر ہی نہیں رہا میں تو سوال ہی اور کر رہا ہوں میں تو کہہ نہیں رہا میں تو کہہ رہا ہوں جب سٹیف الیکشن کمیشنر چیخ رہا ہے تو کہہ رہا ہے نکال دو کیونکہ یہ نوٹ بانٹ رہا ہے یہ وائلیشن بہت بڑی کر رہا ہے یہ الیکشن کے سارے عمل کو خراب کر رہا ہے اس کے بعد یہ آپ کو ثبوت کیا ہی کاری صاحب ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اگر کوئی آنکھوں دیکھا جرم بھی ہوتا ہے اسے ثابت کرنے کے لئے بھی سال و سال لگ جاتے ہیں اس لئے ثبوت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے ہاں چھوٹ جب الیکشن کرانے والا ادارہ وہ کہتا ہے کہ دھانگلی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ فیڈل کورمنٹ نے بداخلت کی ہے وہ کہہ رہتا ہے اس وزیر کو نکال تو یہاں سے پھر بھی آپ اچھے سوال کریں چلیں کاری صاحب پھر اس کے حل کی طرف آتے ہیں اب آپ یہ بتایا ہے اس کا حل کیا ہے بقول آپ کے چیف الیکشن کمیشنر خود اس بات کا اطراف کر رہے ہیں کہ یہ دھانگلی ہوئی ہے اور ان نتائج کے بعد اب حکومت ایک بات کرتی ہے کہ الیکٹرال ریفارمز کر لی چلے الیکٹرال ریفارمز اب بعد میں آتے ہیں اب آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بقول میرے نہیں ہے بقول آپ کے ہے کہ آپ کیا ہے تو نہیں پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے لیکن آپ نے کورٹ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کیا ایڈر دیا تھا پھر بقول میرے نہ کرے ابھی آپ نے کورٹ کیا ہے سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے حل یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر یا تو اپنے فیصلے کرتا اگر کیا تھا تو سیمل رامت کراتے اگر مفاقی حکومت نے ان کے فیصلے کو رضی کی ٹوپری میں پھینکا تھا تو بہتر یہ ہوتا کہ وہ صیفہ دے کے گھر جاتے اور کہتے کہ یہ الیکشن میں نہیں کرا سکتے یہ چانتہ طریقہ ہے کہ آپ کو اچھا چلو جی الیکشن ہو گیا کہ آگے بڑھے گی کیا ہوگا اگر غمبیٹ ہی اپنا ارادہ درست نہیں کرتی کونسے الیکٹرول ریفارمز پر آپ لوگ کیا موقع آپ آپ اپوزیشن کیا حکومت کا ساتھ دے گی نہیں دے گی کیونکہ حکومت تو یہ کرنے میں کسی حد تک سیریس دکھائی دے ری اس پر میں آتا ہوں لیکن اجاز سعودری صاحب یہ جو چیف الیکشن کمیشنر نے خود آرڈرز دے دیئے تھے علی امین گھنڈاپور صاحب کو وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا پھر پرائم میرسٹر ان کو لے آئے پھر وہ الیکشن کیمپین کا حصہ بن گئے الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی کسی کے خلاف یہ پورا عمل درست تھا آپ سمجھتے ہیں میں آپ سے ارث کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ایک الیکشن کمیشنر نے یہ قطعی نہیں کہا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے یہ بالکل میں اس کی رولز کی وائلیشن کی انہوں نے بات کی تھی کہ رولز وائلیٹ ہوئے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب نے رولز وائلیٹ کی دیکھیں وائلیشن اور دھاندلی کے اندر پہلے فرق سمجھ لے کوئی وائلیشن کوئی دھاندلی الیکشن کمیشن نے نکھی بلا شبہ اس پہ اعتراض کیا گیا ہے کہ جناب گزرا کیوں آئے ہیں اور وزیراعظم کیوں آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یعنی سیپر بات ہو سکتی ہے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کے اندر الیکشن کمیشن یہ ساری باتیں کرتے رہے اور وزراء جاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کی حکومت رہی ہے اور وہاں کی حکومت کا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی وہی حکومت کا تسلسل ہوتا ہے وہی الیکشن کمیشن مقرر کرتا ہے وہی سارا عملہ مقرر کرتا ہے اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر دھانگلی خدا نخواستہ ہوئی ہوتی تو پیپلز پارٹی سے نہیں زیادہ نشستیں کس طرح لے جاتی اس لیے ان کو تو یہ اس طرح کا یہ نہیں کہنا چاہیے اور سائرہ ساتھ سے ہم توقع رکھتے ہیں لیکن اجازہ صاحب آپ یہ بھی رہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے ووٹ سوہ تین لاکھ پیپلز پارٹی نے سوہ تین لاکھ ووٹ لے کر گیارہ نشستیں سف ساڑھے تین لاکھ ووٹ پر اور مسلمی نون نے پانچ لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیا ان کے پاس سفر چھے نشستیں آپ مجھے بتائیے نا مجھے بتائیے پھر کیا یعنی دھانگلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوئی ہے سائے اب چلیں ذرا الیکٹرال ریفارمز پر کائرہ صاحب اگر یہ حکومت اس وقت سیریس ہے تو آپ لوگ اب نون لیگ تو اعتجاج کرنے جا رہی ہے وہ اپنا لائے ملتائے کرنے ہیں پیپلز پارٹی اعتجاج کرے گی یا حکومت کا ساتھ دے گی اب پیپلز پارٹی نے آگے کیا کرنا ہے الیکٹرال ریفارمز پر سیریس ہیں آپ لوگ حکومت کے ساتھ دیکھیں الیکٹرال ریفارمز ہم نے اپنے دور میں کی ہم نے اپنے پاکستان کے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا پننچل ایٹانومی دی ہم نے اشناختی کارڈ گو فارڈ کے لیے لازمی بنایا ہم نے نادرہ کے ذریعے لسٹوں کی وریفیکشن کا چام کی ہم نے بہت سارے پروسیس کیے ہم یہ نواز کی کر دور میں دونہ دار سترہ میں الیکٹرال ریفارمز دے ہم الیکٹرال ریفارمز پر نہیں کر رہے بھائی تین سال وزیر آزم پاکستان بڑی محنت پوشش کابج ان کے دوستوں کے تعاون پوری دیاستی مچندی کے ساتھ طاقت لگا کے پورے دور سے گالیاں دے دے کے اپوزیشن کو انہوں نے یہ ماحول خراب کیا اچھا اپوزیشن کا ایک تحفظ یہ بھی ہے کہ جس طرح پیٹ اپ کے اوپر حکومت نے کہا کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں بیٹھ کے مذاکرات ہوئے اس مذاکرات میں اپوزیشن کو دیمانڈ تھی اور کمیٹ کو دیمانڈ اس خان کے سیدھی میڈیا میں لگے کہ یہ کر رہی ہے کر رہی ہے کر رہی ہے کر رہی ہے چلیں اب اب تو بقول قائرہ صاحب کے اجازت جتنی محنت سے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر نے اپوزیشن کے ساتھ یا اپنا ریلیشنشپ خراب کیا یا حالات خراب کیے کیا اس کی عادی محنت بھی آپ لوگ اپوزیشن کو منانے پر لگائیں گے کہ آئیں الیکٹرول ریفارمز میں اپنی تجاویز لے کر ایک ساتھ بیٹھیں اور اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کریں ویسے اس اپوزیشن کا ہم کیا کریں ارباب صاحب جو اپوزیشن پہلے دن ہی وزیراعظم کو تسلیم نہ کرے اور کہے کہ یہ وزیراعظم ہی نہیں ہے ہم اسے مانتے ہی نہیں ہے یہ فلانا الیکٹرڈ ہے فلانا سیلیکٹرڈ ہے فلانا ریجیکٹرڈ ہے یہ رویہ اختیار کریں اور ایک لفظ بات کرنے کا موقع فراہم نکھیں وہ اپوزیشن یعنی یہ توقع رکھیں کہ جب وہ بات کرنا چاہیں گے تو وہ ان کو بات کرنے دی جائے گی اور یہ تو ہم سنتے رہے ہیں قائرہ صاحب سے ساری زندگی کہ اپوزیشن اور حکومت جمہوریت کی گاڑی کے دو پئیے ہوتے ہیں اس پئیوں کی ذمہ داری برابر ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یک طرفہ ذمہ داری ادا کی جائے جوہر بھئیہ پہلا سال اپوزیشن کا تھا انہوں نے اس کا نواب لے لیا پھر یہ سڑکوں پہ آنے اجازہ صاحب بات پہل کرنے کیوں رہی ہے اپوزیشن تیار ہے اپوزیشن تیار ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اجازہ صاحب اپوزیشن تو تیار ہے پیپلز پارٹی کے حد تک وہ تجاویز دینے کو تیار ہیں لیکن ان کا مطالبہ یہ کہ حکومت پہل کرے حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر تو پیپلز پارٹی نون لیگ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ بات چیز کرنا کہے بات چیز ہو سکتی ہے جب یہ نکھی ہو جاتے ہیں نواز شریف کی باقیات کے ساتھ اور جن کی دو پیسے کی سیاسی ٹریننگ نہیں ہے اس لیڈرشپ کے ساتھ ان کا ہنہ سارا چہرہ گین آ جاتا ہے اس لیے میں تو آپ کو یہ بلکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں میں پلٹیکل ورکر ہوں میں پیپلز پارٹی کی سٹیلنگ کو سمجھ رہا ہوں اجازہ صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے بھی وہ بجٹ کے آخری سیشن میں اگر یہ آنے والے جان نون لیگ سے چھوڑا کر ہمارے ساتھ بات چیز کرنا چاہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اجازت سعودی صاحب کمر زمان کاریہ صاحب اس موضوع پر آنے والے دنوں میں بھی آپ دونوں کو دوبارہ زحمت دیں گے اور پھر اس پر گفتو کریں گے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اجازت دیجئے اللہ